سرکار غریب نواز ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں ہندوستان کے ولیوں کے تاجدار ہیں الحمدللہ سلسلے کے اعتبار سے ہم لوگ قادری ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اعلان کرتے ہیں اور حق کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا مسلمان پہلے چشتی ہوتا ہے بعد میں وہ سب کچھ ہوتا ہے اس لیے کہ کربلا کی خیرات اگر ہمیں ملتی ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتی ہے نجف اشرف کا پتہ ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے مدینہ منوران کا در ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے حتیٰ کہ بغداد مولا کا اسے پاک کا فیضان بھی ملتا ہے تو غریب نواز کے قدموں کی خیرات کے طور پر ملتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہندوستان کے اندر ایسا عظیم ولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان سے پہلے نہ تاریخ بتاتی ہے اور نہ ان کے بعد تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جس نے نبے لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی ہو جس نے ہند میں اسلام کا پرچم لہرائی ہو نائب النبی فی الحن جس کا لقب ہو نائب رسول فی الحن جن کا لقب ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے